اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن یوٹیوب چینل نیت نئی ایجادات اور ایسی ہی خطرناک مشینوں کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں جو کسی بھی طرح سے جنگی صورتحال میں اپنے ملک کے دفاع میں عام کردار ادا کر سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جدید خطرناک حالی میں تیار کیے جانے والے ایک ایسے ڈرون کے بارے میں بتائیں گے جو کسی 4.5 جنریشن کی حامل فائٹر ائر کرافٹ کی طرح ٹیک آف کرتا ہے اور اپنے حدف کو جا لیتا ہے اس ڈرون کا نام کیا ہے اس ڈرون کو بنانے کا سرہ کس کمپنی کے سر ہے اس ڈرون کو جنگی صورتحال میں اور امن کے وقت کس طرح آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی رینج، رفتار اور لمبائی کتنی ہے ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزز دوستوں سے انتہائی موت بانا گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہرنے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین موترم بوئنگ کمپنی نے اپنے ڈرون میں جدت لاتے ہوئے کمپنی کی جانب سے پہلا ڈرون بنا لیا ہے جو پئیوں پر چلتے ہوئے این کسی ہوای جہاز کی طرح ٹیک آف کرتا ہے اسے لائل ونگ مین کا نام دیا گیا ہے جس کے پئیے سارا وزن اٹھاتے ہیں اور اس میں ایک فائٹر جیٹ کے جیسی قوت بھی موجود ہے اس کے لینڈنگ گئر یعنی کہ پئیے این مسافر تیارے کی طرح کھلتے اور بند ہوتے ہیں ناظرین موترم اس زمن میں آسٹریلیا کی رائل ائر فورس کے لیے تین ڈیزائن بنائے گئے ہیں جو لائل ونگ مین اینڈ وانسٹیڈ ڈویلپ میٹ پروگرام کا حصہ ہیں لیکن یہ عام ڈرون نہیں ہوں گے بلکہ انسانی اور غیر انسانی تیاروں کے ساتھ پرواز کریں گے اور ایک بڑے مشن کا حصہ ہوں گے اس پورے منصوبے میں بوئنگ کے ساتھ سولہ مختلف اداروں نے بھی تحقیق کی ہے جس کا مقصد ڈرون کو عالمی مارکیٹ میں پیش کرنا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر غیر انسانی بردار جیٹ ڈرون ہے جس کی پرواز لڑاکہ تیاروں کے جیسی اور رینج سنتی سو کلومیٹر تک ہے ناظرین مطلب اس ڈرون کی لمبائی اٹھتیس فٹ ہے جو کہ جدید ترین ڈیجیٹال انجینرنگ اور نیت نئے میٹیریل کا ایک شاہکار ہے اس میں لگے سینسر حسب ضرورت یاگاہ کی منشاہ کے مطابق تبدیل کیا جا سکتے ہیں مطلب یہ کہ یہ کسی بھی ملکی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس ڈرون کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر غیر انسان بردار جیٹ ڈرون ہے جس کی پرواز لڑاکہ تیارے کے جیسی ہے اس سے قبل ایک عرصہ تاک اس کے دھانچے اور دیگر پیلوں پر کام کیا جا رہا تھا جبکہ پیئے سب سے آخر میں لگائے گئے ہیں یہ ایک فائٹر ڈرون ہے اس سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کئی اقسام کے مزائل کیری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے مگر مہارین کی رائے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ پیئوں کی بنا پر یہ بمبار بھی ہو سکتا ہے ناظرین مطرم حالت جنگ میں یہ ڈرون بمباری کرنے اور دشمن کی بکتر بند گاڑیوں پر مزائل فائر کر سکتا ہے جبکہ حالت امن میں یہ ڈرون جاسوسی اور نگرانی کے مشن بھی سارنجام دے سکتا ہے ناظرین مطرم امید کرتا ہوں کہ سائنسی ایجادات اور جنگی ہتھیاروں کی تیاری کے متعلق آپ کو آگاہ رکھنے کی ہماری آج کی یہ کوشش بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور کمیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں